مزبان ہے اور پاکستان کو فروری دوہدار پچیس میں آئی سی سی چیمپنس راکسی کی مزبانی مل گئی ہے انیس سو چھانوے میں آخری مرتبہ پاکستان نے بھارت اور سیلنکا کے ساتھ مل کر آئی سی سی ایونٹ کی مزبانی یہ دوہدار پچیس میں ایونٹ تو مل گیا ہے لیکن کیا بھارت پاکستان آئے گی یہ بڑا سوال ہوگا اگر بی جے پی بھارت بھارت دزن دیگری ٹو کم ٹو پاکستان ٹو پلے انڈا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3-4 سال میں ہو سکتا کہ حالات صحیح ہو جائے اور بی جے پی گورنمنٹ کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے تو دوستو یہ خبر تو کنفرم ہو گئی ہے کہ آئی سی سی نے اپنے آنے والے جو بیک ٹو بیک آئی سی سی ٹونمنٹ ہیں آپ کو بتا دو دوہجار بائیس میں اگلے سال تیرہ نومبر کو ہونا ہے ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ کا فائنل اس کے بعد انڈیا میں ہوگا 50 اوبر کا ورلڈ کپ اس کے بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پھر سے جائے گا USA اور West Indies میں اس کے بعد 2025 میں ICC چینپینز ٹوفی ہوگی پاکستان میں پھر 26 میں بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ مطلب آپ سمجھ لیں کہ اب بیک ٹو بیک آئی سی سی ٹونمنٹ ہونے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھے کہ آپ فرینچائزی کرکٹ کے ساتھ ساتھ یہ مطلب آئی سی سی ٹونمنٹ کا کومبینیشن بنایا جا رہا ہے بائی لیٹرال سیریز ہوگی وہ ٹوپ کی ٹیموں کے بیچ میں ہی ہوگی مجھے لئے ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے تو گائیز آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں یہ خبر کو اس طریقے سے لیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھارت آئے گا یا نہیں آئے گا اگر موڈی رہے گا تو پاکستان میں بھارت نہیں آئے گا اس طریقے سے اس خبر کو لیا جا رہا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا ہے تو آپ سیدھا تھوڑا سا ویڈیو سکپ کریں میں نے یہاں پر ٹائم ڈالا ہوا ہے اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچیں تو دوستو آپ نے دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو آئی سی سی چیمپینس ٹروفی ہونی ہے میرے حساب سے تو مجھے لگتا ہے اگر ایسی سیچویشن رہی جیسی ابھی ہے تو وہ یو ای میں سٹ ہوگی اور پاکستان یہ بول رہا ہے کہ اگر دو ہجار پچیس میں بھارت نہیں آیا تو دوہجار چھبیس میں بھارت میں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے تو گائز آپ کو یاد ہوگا دوہجار سولہ میں بھی کچھ ایسا سین بنا تھا اس ٹائم پہ بی سی سی آئی نے بول دیا تھا پاکستان آئے نہ آئے ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا ورلڈ کپ کنٹینو رہے گا اس کے بعد پاکستان آیا تھا اور آپ کو اگر یاد ہو نیوز اس ٹائم کی تو تو ایسا ہی کچھ سین ہونے والا ہے مجھے تو ایسا ہی کچھ لگ رہا حالانکہ میری رائے اس ٹاپک پر بلکل ڈیفرنٹ ہے میں چاہتا ہوں پاکستان بھارت کے میچ بلکل نہ ہوں کیونکہ اب بھی جو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ ہوا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو سوسل میڈیا پر ہیٹ ایکسچینج ہوا ہے چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر پھر وہ بات آخری میں جاتی تھی ریلیجن پہ آف بس ریلیجن کو لے کر وہاں سے بیان آ رہا ہے کہ یہ عالم اسلام کی جیت ہے تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں سے بھی اس کا ریپلائے آئے گا تو پھر وہ سامنے والے لوگ ہیں وہ برداست ہے نہیں ان کے اندر بلکل بھی برداست نہیں ہے وہ سرطن سے جدہ والی قوم ہے وہ دوسروں کا ڈسرسپیکٹ کریں گے لیکن یہاں سے پھر بولیں گے اسلام کی ہاروی آسٹریلیا ایک خلاف تو پھر وہ برداست نہیں کر پائیں گے تو اس وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سوچل میڈیا ہیٹ اتنا زیادہ فیل گیا ہے اتنا زیادہ فیل رہا ہے تو پھر آنے والے سامنے میں تو یہ ہیٹ بڑھے گا جیسے جیسے سوچل میڈیا کی ریچ آنے جائے گی یہ ہیٹ بڑھے گا اور آپ نے دیکھا کہ وکار یونیس بہت سارے ایسے بیان آئے آکیب جاوید تو اس وجہ سے میں سوچ رہا ہوں پاکستان بھارت کے مانچ پرمنٹلی بہن ہونے چاہیے یا تو پھر سوچل میڈیا بہن کرو اس سمائے کے لیے بھارت پاکستان میں تو پھر بہنچ کر آؤ حالانکہ یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے میں تو بلکل مطلب ہائی پو تھیوریکل بات کر رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ سیکشن میں جلور اپنے سوچھا ہوتا ہے چلیے گائز پورا ویڈیو دیکھتے ہیں چلیے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دھنوا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جائے اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً تمام ہی ملکوں کے پاس کے بعد ایک ایک ہی آیا ہے بلکل کیونکہ آسٹریلین ڈیوزیڈنٹ بھی ایک ہی کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے پاس بھی ایک ہی میزوانی سلنکہ کے ساتھ ملکے بھارت نے اسی کے لیے دو ایشن کنٹری کے ساتھ کیے ہیں دونٹ یو تنک سو کہ دو ہسار اکتیس کا جو ورلڈ کب ہے جو کہ بنگلہ دیش اور بھارت ملکے کر رہا ہے یہاں سلنکہ یہ پاکستان کو ایڈجس کی جا ستا تھا چونکہ ایشن بلوکیوں بات کرتے ہیں 96 میں اور 87 میں بڑے کامیابی سے ورلڈ کب ہوئے تھے بہت زیادہ کامیابی سے بہت زبردست ٹائپ کے ورلڈ کب ہوئے تھے میں نے تک کہہ نو ورلڈ کب کور کی ہیں بارے میں سے ماشا اللہ تو تو اب مجھے پتہ ہے کہ اسے کتنی بڑی پرموشن اور پردیسٹی کسی ملک کی ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ بہت ساری پرابلمس بھی رہی ہیں افغانستان کی پرابلم بھارت کی پرابلم سیکیریٹی کی پرابلم یہ ساری چیزیں مل کر میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی پاکستان نے دو ورلڈ کپ یہاں پر دو ایونٹ کی ہے اب تیسرا انشاءاللہ بھائی جس وقت یہاں بات کر رہے ہیں 87, 96 بھائی پاکستان میں بیٹھ جائے کرتے تھے اور ساریف گھنگولی نے کہل پڑا سٹیٹ فاروڈ جواب دی اور ایسنگ ہے اس نے بولا انہوں نے بولا کہ میرا اور رمیز آجا کا تو کوئیشو ہی نہیں ہے یہ جو کرکٹ درمشن ہے ایٹھ اپ ٹو گورنمنٹ سو گورنمنٹ اور پھر جو کرکٹ ہماری جو ایک کونسل ہے ایسیا کی اب یہ فعال نہیں رہے کیا اپنا بفاد نہیں سوچنا پر چاہیے ان کو بھارت ہمیشہ پاکستان سے کھلنے سے انکال کرتا رہا یونٹی جب نہیں ہوتی ہے کسی بھی اسوسیشن کمپنیز کے اندر تو اورگنایزیشن میں تو پھر اسی کسیم بھی چیزیں ہوتی ہے اب دیکھیں دوہدار ساتھ سے بلیٹرل سیریز پاکستان اور انڈیا کی ہوئی نہیں ہے سیریز تو تو کہ خیلی عزیزیشن — که ہمارے اسے ایسیان بلک کے اندر اندر یونٹی نہیں ہے اور جسی یونٹی کی وجہ سے بانگلہ دیش کو اور سری لانکا کو اندروں کو لائے گیا تھا جس اس دلوانے کیلیے مجھے رتھا ہے کہ کی ایسی تھی نے ایک اور بڑا سمارٹ گیم کیا میرا کلا سوالتا اس کا جواب میرے ذہن میں خود بھی آرہلی کی کمربھائی کے تو اپنے جانیں گے دو ہدار پچیس میں پاکستان گوئنگو ہوسٹ چیمپنس توفی بھارت آئے گا نہیں آئے گا now this is that was my question that remained my question but دو ہدار چھپیس میں بھارت گوئنگو ہوسٹ the world cup تو جانی پاتھا کہ ہمیں کچھ مسلا کریں گے تو ہم بھی مسلا کرسے گے تو آنسی مفاد یہی ہے بھارت کا بھی اسی چیز میں اور کرکٹ کا ہم کسی کے خلاب بات نہیں کر رہے کہ ضرور بھارت کو آنا چاہیے پاکستان گوئنگو ہوسٹ چیمپنس اور ایک لہی سال کمر بھارت شہ سال پاکستان نے بھارت جانا ہے بالکل بھارت شہ سم چندیا ہے کمر بھارت شہ سال شہس ہیں پاکستان گوڈرمٹ پاکستان گوھرمٹ ہمیشہ سے بھارت کی ٹیم کو کبھی نمک کرتی رہی ہے کبھی وہی نہیں کہہ ابنے ہمارے ملکے اندر یہ بھارت ہمیشہ یہ ٹانگڑا آتا رہا ہے کہ پاکستان 2016 میں بھی ہم ورلٹی ٹوٹی کھیل کر رہے ہیں بلکل کھیل کر رہے ہیں اور جب تک یہ ایکسٹریمیسٹ بی جے پی گورنمنٹ پاور کے اندر ہے بھارت میں میرے شکوک و شبات ہمیشہ قائم رہیں گے بلکل ٹھیک کہ یہ دو ہزار پچیس میں ایونٹ تو مل گیا ہے لیکن کیا بھارت پاکستان آئے گی یہ بڑا سوال ہوگا اور آپ پیجے سوال اٹھائے بلکل ٹھیک ہے بکاوز یہ ایک خچوہ تو رہے گا بلکل ٹھیک ہے بھارت اکیلے کچھ نہیں کر سکتا اور اسی طرح بھارت کو بھی یاد اتنا ہے کہ اگلے سار وہ ہمیں بھی انہوں نے ہوس کرنا ہے اور وہاں گر پاکستان کے لئے وہ غلب مثال قائم ہوگی تو پھر ان کو بھی وہی چیز فیز کرنا پڑتی ہے میں اگر یہ کہوں گا کہ we should not talk negative کہ ہمیں یہی بات کرنی چاہیے کہ دونوں ملک اس چیز کو سالف کرنے ہیں بڑ اگر بھارت ای سی سی ایونٹ نہیں کھیلنا جاتا تو ان کو تو وکاور دینا پڑے گا سیرا سیزا تمام دیموں کا because it's an IECC event not a bilateral series یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ situation بہت ہی گمبھیر ہو جائے گی اور difficult if بھارت doesn't agree to come to Pakistan to play in the world cup تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے تین چار سال میں ہو سکتا ہے کہ حالات صحیح ہو جائے اور بی جے پی گورنمنٹ کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب put your house in order first اس سے پہلے کہ آپ کہیں اور بات کر رہے ہیں تو ہم بعد میں وہ بات کر رہے ہیں but کمر بھائی I think fair enough کہ ہمارے پاس PSL کے matches کے بعد دو چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں ایک تو ہم operational چیزوں کے عادی ہو گئے ہمارے لئے کوئی surprise نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بڑا event کرنا because PSL کے اندر بھی وہی players آتے ہیں اسی طرح کی securities ہوتی ہیں protocol, broadcasting, lots of cameras, lots of commentators but ہمیں اپنے stadium کو سر بہتر بنانا ہے نیشنل stadium کراچی بھی بہتر بہتر ہونا باقی ہے Akshah stadium is also looks fantastic I think 6 menehیں تیار ہو جائے گا but Pindy ہے, ملتان ہے آپ بہت سے روزوں کے سنٹر ہیں do you think کہ ہمیں اس کو expand کرنا چاہیے کہ یہ مججارٹی سٹیز میں جائے سوچے ہیں کمر بھائی اور ہمارے سٹیزیں بہت اچھے حوالت میں ہیں جب بھی اس طرح کی ورل دیویوینت ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر تو وہاں پر development اور بہت سے روزیں روزیں بے ایک بہت ساری پرگرس ہوگی ہے لیکن گراون کی جو ایمپروبمنٹ ہے وہ تیمپریری فیز میں نہیں رہنی چاہیے آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو مینٹین کرنے کے لیے دیولپ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ نیاز اسٹیڈیوم جس میں ون تھاؤزند تیسٹ آف ہیسٹری کھیلا گیا اور جہاں پر ورلڈ رکارڈ پارٹنرشپ ایکوال کیا میاداد اور مزرسن نظر نے 451 کا اور اس کو بلکوی نگلیٹ کیا ہوا ہے پاکستان کرتے ہیں کوئی پرسانی حال نہیں ہے اس کا کوئی پرسانی حال ہے کھتے وہاں ہوٹتے ہیں سکینی طور پر it's worth mentioning here کامر بھائی کہ 2017 کی چیمپریس طوفی کے بعد تب تک کوئی چیمپریس طوفی ہوئی نہیں ہوگی ہم تو دیفینڈگ چیمپریس بھی ہوں گے تو شاید یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ ہمیں چیمپریس طوفی ایلوکیٹ ہوئی ہے so I think what a place to defend your title at your home home ground اگر آپ اپنے ٹائٹل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو obviously نفسیاتی طور پر بھی آپ mentally prepare ہوں گے کہ آپ اس طوفی کے لیے جد وزیاد کریں اور جیتے کی کوشش کریں and retain the championship یہ بہت بڑا مارکہ ہوگا اگر ایسا ہوا کہ اپنے home ground اپنے ٹائٹل کو ڈیفینڈ کر لیں let's hope کہ ہمارے جو نئے کھلاڑی ہیں پاکستان کے up and coming emerging کھلاڑی جو ہیں by the time in the next 3-4 years they come up to a standard to accept the challenge and fight out the champion's trophy and defend it ہم نے یہ پروسس تقریباً 6 مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا اور احسان مانی صاحب اور وسلم خان صاحب کو یقین دور پر اس کا کریٹ جاتا ہے کہ اس پر تمام پریزنٹیشن جیتنی کمیونکیشن تھی اور obviously پھر job well done by Rameez Raja کہ یہ چیز ہم نے make sure کی اور یہ بات جو کہہ رہے تھے Rameez بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت ویلیو کرتی ہے اور کامر بھئیان سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ہماری جو پرفارمنس تھی ہمیں جس انداز سے انگلیش آسٹریلیم پریس نے لکھا ہمارے کھیل کی تعریف کی آپ فیلڈ ہمارے ڈسسپلنس کی چاہے وہ ٹیموں کے ٹریسنگ روم میں جا کے ان کے ساتھ کے کٹنے ہو یا اور اچھی جو ہم نے کانٹینٹ پروڈیوچ کیا جو ہمارے کٹنے ہوگا ہے تو میموری بل پاکستان آفتر دورز تو ہرٹ بریکنگ نیوز جب انگرین آسٹریلیم نہیں آئے دیکھیں ورلڈ کپ میں جس طرح پرفارمنس پاکستان کا کسی ٹیم کا نہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ سیمی فائنل میں جے ہیڈ ہے بیڈ مومنٹ اور وہ لوگ بلیم کر رہے ہیں آسان علی کو لوگ بلیم کر رہے ہیں شاہی شاہفی جی وہ تین چھکے کھا گیا تو جیت گئے پر وہ اس کے باوجود ہو جیت گئے لیکن بعد در سے یہ ہے کہ